اسلام علیکم میں سائمہ آز کیچن سے سائمہ خالد آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچھے آموں سے اچار یہ ریسی آم ہے میرے فرینڈ نے مجھے پیچا ہے کہ یہ آم سے اچار بنا کے رکھائیں بہت بیسٹ بنتا ہے اس نے اپنے گھر کی ریسپی بھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اور یہ بلکل ان کے پیر کے تازہ اور فریش مینگوز ہیں ان کو ان آموں کو میں نے پوری رات بھگویا ہے بڑے پتیلے میں ڈال دیا ڈال کے میں نے پوری رات بھگو کے رکھا ہے صبح اٹھ کے میں نے اس کا پانی نکال کے اسے نئے پانی سے اچھی طرح دھویا ہے دھونے کے بعد اسے سکایا ہے سکا کے آپ کسی کوئی کپڑا لیں اور اس کے ساتھ اچھی طرح سے اسے مل مل کے ساف کر لیں تاکہ کوئی بھی مٹی بغیرہ نہ رہے اور یہ دیکھیں بلکل شمکدار شامدار ہو گئے ہیں اب اسے ہم کٹوا لیں گے اپنے مرضی کے سلائس چھوٹے کٹوا لیں لمبے کٹوا لیں یا ایک بائٹ سائز کٹوا لیں یا آپ کے اپنی مرضی ہے انہیں کٹوا کے میں ایک پانچ کلو آموں کے لیے ایک کلو نمک لگائیں گے اسے اور ایک پاو فلتی لگائیں گے آپ یہ ریسپی ڈبل سے ٹریپل کر سکتے ہیں اپنے مرضی سے چاہے بیس کلو ہم وہ کو اسی ساپ سے ڈبل کر لیں اب میں نے کٹوا کے ایک کلو نمک اور ہلتی لگا کے پوری رات پھیلا دوں گی تاکہ اس کا جو پانی رین آؤٹ ہونا ہوگا وہ مل مل کے کپڑے پر یا کسی لون کے ڈپٹے پر ڈال کے سکھا لیں سکھانے کے بعد صبح میں اسے رات میں رکھوں گی دو دن میں اسے رات میں رکھوں گی اگر کوئی اور بھی پانی بغیرہ اس کا لیٹ آؤٹ ہونا ہے وہ ہو جائے پھر ہم دو دن کے بعد اس کا سیکنڈ پرسیجر کریں گے چلے ملتے ہیں دو دن بعد ہمارے آم ایسے نمک اور ہلتی لگے پڑے رہے ہیں ایک رات میں نے پہلے دن چب اسے نمک اور ہلتی لگایا تو اسے پھلا دیا تھا کپڑے پر ساری رات ویسے کور کیے بغیر ہوا میں پڑے رہے جو پانی ڈرین آؤٹ ہونا تھا ہو گیا اب پھر دو دن میں نے اسے ایسے ہی پرات میں کپڑے کے ساتھ اوپر کور کر کے رکھ دیا تھا دو دن بعد اس کے اندر جو بھی موہسٹر ہوگا جو پانی ہوگا وہ اب ہم اسے ٹوکری میں ڈال دیں گے اور سارا پانی بغیرہ نکل جائے گا میں اسے ٹوکری میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ جو سارا موہسٹر ہے حلدی اور نمک کے ساتھ جو رات کو نکلنا تھا وہ نکل گئے باقی یہ نکلنا ہے اور ابھی میں اسے پنکھے کے نیچے یہاں میں ٹوکری میں ڈال دی ہیں اسے میں پنکھے کے نیچے رکھ دوں گی اس میں کوئی بھی پانی ہوگا وہ بھی جرین آؤٹ ہو جائے گا یعنی کہ نکل جائے گا اور یہ حلدی بھی سوک جائے گی ابھی آپ کو گھیلی کیلی نظر آ رہی ہے اس میں ذرا بھی موہسٹر نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ آپ کو گھیلہ گھیلہ نظر آئے گا یہ ہوا میں سوک جائے گا پھر اس میں مسالہ جاد لگاتے ہیں اب ملتے ہیں اس کے مسالہ جاد کو لگانے کے ٹائم پر تھوڑا سے یہ حلدی اور نمک کچھ ہو جائے گا یہ ہم نے پانچ کلو آم کو نمک اور حلدی لگا کے دو دن پرے رکھا تھا آج صبح میں نے سارا پانی ڈرین آؤٹ کر لیا اسے ہوا میں رکھ دیا تاکہ یہ سوک جائے اب یہ سارا دن پڑے رہنے کے بعد سوک چکے ہیں پانچ کلو آم کے لیے ہمیں ڈیڑھ پاؤ سونپ میں نے موٹے موٹے کوٹھ لی ہیں ایک پاؤ سرک میرچ جائے گی تین سے چار جوے جائیں گے لسن کی پوتھییں جائیں گی چار بڑی لائچیوں کو میں نے کھول دیا اس کے دانیں جائیں گے اس کے اندر ہوئے لائچی بھی جائے گی تھوڑی سی کلوانجی جائے گی دو چمج کے قریب کالی مرچوں کو میں نے موٹا موٹا کوٹھ لیا ہے یہ چار جمج جائیں گی دو چمج میں نے زیرہ لے لیا دو چمج کے قریب رائچ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو چلی جائے نہ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈالنا چاہیں آپ پچاس گرام گرم مسالہ اکٹھا ڈال دیں یا ایسے لائدہ لائدہ کر کے ڈال دیں چیزیں ہلدی اور نمک لگا ہوا ہے یہ ساری چیزوں اکٹھی آپ ڈال کے اس میں آپ تیل ڈال دیں آدھا کلو کے قریب اور اسے مکس کریں کٹھی مکس کر لیں 5 کلو آموں کو ہم نے ایک کلو نمک لگایا ہے اور آدھا کپ کے قریب اس پہ ہلدی لگے گی اگر آپ ایک کپ ڈالنا چاہیں تو ایک کپ ڈال لیں اور یہ میں سارسو کا تیل ڈال رہی ہوں آدھا کلو کا قریب سارسو کا تیل ڈال کے ہم یہ مسالہ مکس کرتے ہیں سارسو کے تیل کو میں نے گرم نہیں کیا یہ جیسے آیا ہے ویسے ہم اس میں ڈال رہی ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں جن کو ہم نے ہلدی اور نمک لگایا ہے انہیں اس کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں میں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا یہ سارا کام ہم پلاسٹیک کے چمچ یا لکڑی کے چمچ کے ساتھ کر رہے ہیں ہاتھ ہمارے بلکل واش ہوں اور چھوکے ہوئے ہوں اگر ہاتھوں کے ساتھ مکس کرنا ہے میں اس چیز ہماری رہے ہیں یہ میٹرے یادہ پاوپ وہ بھی میں ڈال دیتی ہوں اور یہ ہم نے ایسے ہی سب سے ڈال کے ہر چیزوں کو ہم نے موٹا موٹا کوٹ دیا رہا ہم سالوں کو اور کوٹ کے اس میں تیل ڈال کے اس میں مکس کر لیا ہے اس کو میں پوری رات ایسے کور کر کے رکھ دن دیتا ہم نے ایسے ہی پڑھا دینا ہے دوسرے دن اسے آپ مرتبال میں ڈالیں یا کسی پلاسٹک کے برسے میں ڈال دیں اور بکیا جو تیل آپ کو چاہیے جب ساری چیزیں اوپر تک کور کر دیں آنوں کے اوپر تک تیل ہو اور اس کے بغیر نہ ہو باقی کل ملتے ہیں اللہ حافظ یہ ہم نے میتھرے ڈال لی ہیں اسے ہم نے دھویا ہے دھو کے سکا لیا تھا اسکا کے اب تھوڑا سا کوٹ لیا ہے موٹا موٹا اسے مکس کر کے یہ میں نے بالتی لائی ہوں اسے دھو کے سکا لیا ہے سکا کے اب اس میں یہ سارا ہم آم کا اچار ڈال دیتے ہیں اسے مکس کر کے اسے ڈال دیتے ہیں اور جو تیل چاہیے ہوگا وہ آخر میں ڈال دیں گے یہ میں اس بارٹی میں ڈال رہی ہیں ساری رات ہم نے اچار کو رکھا ہے اب اس میں صبح میتھرے ڈال دی ہیں یہ صبح کے تقریباً بارہ بج گئے ہیں بارہ گھنٹے یہ پڑا رہا ہے مسالے میں لگا ہوا سارا مسالہ ڈال دی ہیں اسے ہم ایسے دبا دبا کے زور زور سے دبا دیتے ہیں اور اس کو تیل ڈالنے کے بعد دو تین دن بعد ہم اسے ہلا لیں گے اچھے طرح ڈال دیا اب اس کے اوپر تیل ڈالتے ہیں سارا مسالہ صاف کر کے اندر ڈال دیں اب اس میں ڈال دیتے ہیں نمک آپ چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو پانچ کلو ام میں ایک کلو نمک بلکل پر فیکٹ ہے اس میں اتنا اوئل ڈالنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے پانچ کلو اموں میں تین کلو کے قریب اوئل جائے گا کھلا اوئل ڈالے کم اوئل نہیں ڈالنا اور اسے ایسے دبا کے رکھیں کوئی عام بھی اوئل سے بلکل باہر نہیں ہونا جائیے آپ کو میری ریسپی کو سند آئے تو شیئر کریں میری چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں او لابید